اسلام علیکم ٹینتھ کلاس آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میتھ سائنس کی پیرنگ سکیم ٹو تھاؤزن ٹوٹی فور الیونتھ کو آپ کا دیکھیں پیپر ہے میتھ کا اور یہ اس کی پیرنگ سکیم ہے اور یہ پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں لہور، فیصل آباد، گجرات، ملتان، سائیوال، بہاورپور، ڈیرہ خزی خان، سرگودہ، راول پرنڈی اور ازار جمع کشمی ان سب کی پیرنگ سکیم ایک ہی ہے ٹھیک ہے؟ تو شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو میتھ میں فرسٹ کوئسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایم سی کیوز اب ایم سی کیوز کے دیکھیں مارکس ٹوٹل کتنے ہیں؟ ففٹین ہیں آپ لوگ بہت ہی ایزی لی یہ ففٹین مارکس گین کن سکتے ہیں ایک آسان سا صرف اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چپٹر کے جو لاسٹ میں ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں نے سولف کرنے ہے اور وہی تیار کرنے ہے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا șورٹ کوئی ایکسٹرا جو ہیں نا ایم سی کیوز آپ کو پریپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہر چپٹر کے جو لاسٹ میں کو سنس دیئے ہوئے ہیں وہی آپ لوگوں نے کرنے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل تھرٹین چپٹر ہیں میعignon کے ٹوٹل کتنے چپٹر ہیں؟ تھرٹین چپٹر ہیں اب دیکھیں تھرٹین چپٹر ہیں اور آپ کے پاس ایم سی کیوز ٹوٹل کتنے آنے ہیں ففٹین آنے ہیں اب دیکھیں جو چپٹر نمبر ٹو ہے تھیوری آف کوارڈرٹی کی کوئشن موسٹ امپورٹن چپٹر ہے شورٹ کے لیے بھی لانگ کے لیے بھی اور اس میں سے ایم سی کیوز بھی کتنے آرہے ہیں دو آرہے ہیں اور اس کے علاوہ جو چپٹر فائف ہے سیٹ سینڈ فنکشن اس میں سے بھی ایم سی کیوز کتنے آرہے ہیں دو آرہے ہیں تو صرف آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں کہ دو چپٹر جو ہیں چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر فائف ان کے جو ایم سی کیوز ہیں دو دو آئیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی باقی چپٹر ہیں ان سب کے کوئشن کتنے آئیں گے ایم سی کیوز کتنے آئیں گے صرف جسٹ ون آئے گا تو اس طرح ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ہو جائیں گے ففٹین ایم سی کیوز ایزی لی ہو جائیں گے اس کے بعد کوئشن نمبر ون کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ کوئشن کونسا آئے گا کوئشن نمبر ٹو کوئشن نمبر ٹری اور کوئشن نمبر فور یہ تینوں کوئشن جو ہیں یہ شورٹ کوئشن ہوں گے اب دیکھیں شورٹ کوئشن ہیں ٹوٹل ہر پارٹ کے نائن کوئشن ہوں گے جس میں سے آپ لوگوں نے کتنے اٹیمٹ کرنے ہوں گے صرف چھے کرنے ہوں گے اور ہر سوال کے کتنے نمبر ہوں گے دو لہذا ٹوٹل نمبر کتنے آ جائیں گے ٹویلو آ جائیں گے اب دیکھیں یہ والا جو پارٹ ہے کوئشن نمبر ٹو کا یہ کن کن چپٹرز میں سے آ رہا ہے یہ آ رہا ہے جی یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ٹو اور یونٹ نمبر ٹری اور ہر ایک میں سے تھری تھری شورٹ کوئشنز آئیں گے اور جو ہے تھری تھری اور ٹوٹل آپ نے صرف کرنے کتنے ہوں گے سکس کرنے ہوں گے اب اس میں شورٹ کوئشنز کے ساتھ ساتھ کیا شامل ہوں گی ڈیفینیشنز بھی اسی میں انکلیوڈ ہوں گی اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ چپٹرز کریں گے اس میں سے شورٹ کوئشنز کریں گے تو ہر چپٹر کا ریویو جو ہے وہ منسٹ کرنا ہے ریویو میں سے شورٹ کوئشنز جو ہے لازمی ٹیمتھ کلاس آتی ہیں تو آپ لوگ لازمی ان کوئشنز پر ریویوز پر کیا کریں فوکس کریں تھوڑا ٹائم نکالیں ایکٹیویٹیز اپنی بند کریں اور پڑھائی پر فوکس کریں اور ریویوز سب کے لازمی سالو کریں اس کے بعد جی کوئشن نمبر تھری آئے گا کوئشن نمبر تھری جو ہے وہ بھی شورٹ کوئشنز ہے اور وہ بھی ٹوٹل نائن کوئشنز ہوں گے جن میں سے آپ نے کتنے اٹیمٹ کرنے ہیں جسٹ سکس ٹویل مارکس کا یہ پارٹ ہے اب دیکھیں کہاں کہاں سے یہ آ رہا ہے یونٹ نمبر فور یونٹ فائیف اور یونٹ سکس پس تری یونٹ کوئشن نمبر دو میں آئیں گے شورٹ کوئشنز نیکس تری پور پائیف اور سکس یہ کس میں آ رہا ہے کوئشن نمبر پری میں آ رہا ہے اب دیکھیں ان میں سے پارشل فریکشن ہے چپٹر فور اس میں سے صرف کتنے شورٹ کوئشنز آئیں گے ٹو شورٹ کوئشنز آئیں گے اور پھر ہے یونٹ نمبر فائیف اس میں سے کتنے آ رہے ہیں پور آ رہے ہیں اب دیکھیں فائیف چپٹر جو ہے یہ بہت ایزی ہے سیٹس اینڈ فنکشن یونین ہے انٹرسیکشن ہے اس میں سب سیٹس ہے ونڈی مورگل لا ہے ونڈی مورگل لا تو لانگ میں آئے گا لیکن یونین انٹرسیکشن کے شورٹ کوسٹنز یا بائنری ریلیشنز ہے اے کروس بی ہے بی کروس اے ہیں تو یہ سارے شورٹ کوسٹنز آتے ہیں یہ اس میں سے دیکھیں فور شورٹ کوسٹنز آ رہے ہیں چپٹر فائز میں سے پھر اس کے بعد ہے یونٹ نمبر سیکس بیسک سٹیٹیٹکس اس میں سے 3 شورٹ کوسٹنز آئیں گے تو یہ ہمارا کوسٹن نمبر 3 ہو گیا اب ہم لوگ آتے ہیں کوسٹن نمبر 4 کی طرف کوسٹن نمبر 4 جو ہے اس میں بھی ٹوٹل 9 کوسٹنز آئیں گے جس میں سے آپ نے کتنے اٹیمٹ کرنے ہوں گے 6 کوسٹنز اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور دیکھیں یہ مختلف یونٹس ہیں 7 to 13 تو زیادہ تر ان میں سے کیا آتی ہیں ان کے ریویوز جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ریویوز ہیں ان کے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر شورٹ کوسٹنز ڈیفینیشنز ہی آتی ہیں تو قسطن نمبر 7 جو ہے اس کا آپ لوگوں نے اس میں سے 2 شورٹ کوسٹنز آ رہے ہیں 8 میں سے 1 شورٹ کوسٹن آئے گا 9 میں سے بھی 1 10 میں سے بھی 1 11 میں سے بھی 1 شورٹ کوسٹن آئے گا 12 میں سے بھی 1 13 میں سے بھی 1 تو یہ سارا پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو ریویوز مست ان کے ساتھ صورٹ کرنے ہوں گے یہ ہمارے شورٹ کوسٹنز سے اب ہم لوگ آتے ہیں لونگ کی طرف جی لونگ کوسٹنز آپ کے پاس ٹوٹل کتنے کوسٹنز ہوں گے 5 ہوں گے جس میں سے آپ نے کتنے اٹیمٹ کرنے ہیں 3 اٹیمٹ کرنے ہیں اب دیکھیں جو کوسٹن نمبر 9 ہے یہ کمپنسری ہے اس میں کیا آئے گا کوسٹن نمبر 9 میں ثیورم آئے گا ثیورم کمپنسری ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی سے دو سوال اور کرنے ہوں گے یعنی دو ایک اور ایک ہی ہو گیا کمپنسری کتنے ہو گیا ٹوٹل 3 پاسٹنز ہو گیا تو اب جو ہے اس کا کوسٹن نمبر 5 ہوگا لونگ پاسٹن کا پہلا سوال جو ہے وہ کوسٹن نمبر 5 ہوگا اب 5 کا کمبینیشن کیا ہے یہ آ رہا ہے چپٹر 1 میں سے اے پارٹ آ رہے چپٹر 2 میں سے بی پارٹ آ رہے دونوں کے 4-4 مارکس ہوں گے اور ٹوٹل یہ کتنے مارکس کا ہوگا ایک مارکس کا ہوگا اب دیکھیں یونٹ نمبر 1 1 میں سے آپ کے پاس A پارٹ آئے گا کوسٹن نمبر 5 کا اور یونٹ نمبر 2 میں سے B آئے گا پارٹ کوسٹن نمبر 5 کا تو A اور B میں ساسا تھا آپ کو سکیم کے ساتھ ایکسرسائزز اور ایکسرسائزز بھی ساتھ بتا دیتی ہوں آپ کے گیس پر ساتھ انکلیوڈ ہو جائیں گے تاکہ آپ وے ٹیاری کرنے میں اور آسانی رہ جائے اب دیکھیں ایکسرسائز 1.1 ہے ہمارے پاس اور اس کا کوسٹن نمبر 3 جو ہے اس کا پارٹ 5 6 اور 8 یہ جو ہے ایکسرسائز 1.1 کے اس کے بعد آ جاتی ہے ایکسرسائز 1.2 اس کا کوسٹن نمبر 1 ہے اور 1 کا 3 یہ کونس ہے 6, 7, 8 8 and 9 3, 8 and 9 یہ ایمپورٹنٹ پسن ہے اس کے بعد 1.3 ہے کوسٹن نمبر 5 8 9 12 13 یہ جو ہے ایمپورٹنٹ پسن ہے اس کے تو یہ کرنے سے آپ کے 1 minute کے کیا ہو جائیں گے سارے ایمپورٹنٹ پسن صور ہو جائیں گے اور ان کی پریکٹس ہو جائیں گے اب آ جائیں چیپٹر 2 کی طرف یہ بی پارٹ آئے گا 2.1 2.1 کا کوسٹن آئے گا جی 3 4 5 ایکسرسائز 2.2 اس کا کوسٹن آ رہا ہے 3 5 ایکسرسائز 2.3 کوسٹن آ رہا ہے 2.2 کا 2.2 پارٹ 3.3 کا 1.4 کا 1.4 پارٹ بک اپنی سامنے رکھیں اور جو جو کوسٹنز میں بتا رہی ہوں یہ ساسا نشان لگاتے جائیں ایکسرسائز 2.4 2.4 جو ہے اس کا دو ہی کوسٹن آپ لگونے کرنے 2.3 اسی طرح 2.5 میں سے 2.3 کوسٹن کرنے کوسٹن ایکسرسائز 2.6 اس کا کوسٹن 2 ہے اس کے آپ نے 2.3 پارٹ کرنے جبکہ 3 آپ نے 1.4 پارٹ کرنے تو اس طرح یہ سارے کرنے سے آپ کا انشاءاللہ کوسٹن نمبر 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب دیکھیں نیکسٹ لونگ کوسٹن آ رہا ہے ہمارے پاس کوسٹن نمبر 6 کوسٹن نمبر 6 جو ہے نا یہ چپٹر 3 اور چپٹر 4 میں سے آتا ہے 3 A پارٹ جو ہے وہ چپٹر 3 میں سے آتا ہے اور B پارٹ جو ہے وہ چپٹر 4 میں سے آتا ہے ٹوٹل مارکس کتنے ہوتے ہیں اس کے بھی 8 ہوتے ہیں 4 پارٹ ایک ایک پارٹ کتنے مارکس ہوتے ہیں 4 مارکس دیکھیں 6 جو ہے اس کا فرسٹ پارٹ آرہا ہے یونٹ نمبر 3 میں سے اب ایکسرسائز ہے ہمارے پاس 3.1 اس کا ایک ہی کوسٹن کرنا ہوتا ہے کوسٹن نمبر 11 ہے اور پارٹ اس کا کیا ہے 4 ایکسرسائز ہے 3.2 3.2 جو ہے وہ نوٹ امپورٹن اتنی ایکسرسائز نہیں ہے پھر بھی اس کے 8 9 10 اور 11 4 کوسٹن دو کر لیں بھائی چانس اگر آگئے تو ایکسرسائز 3.3 شورٹ کوسٹن کے لیے یہ بہت امپورٹن ہے یہ کون سے کوسٹن ہے 3.3 پرپورشن 1 2 2 4 اور یہ شورٹ کوسٹن اس میں سے لازمی آتا ہے لانگ کے لیے نہیں ہے یہ امپورٹن یہ کس کے لیے ہے شورٹ کوسٹن کے لیے کئی سٹوڈ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ لانگ کے لیے شورٹ کوسٹن کے لیے یہ امپورٹن ایکسرسائز ہے سب سے امپورٹن ایکسرسائز اس کی کونسی ہے 3.4 ہے جس کا کوسٹن نمبر 2 جو ہے یہ کمپلیٹ آپ لوگ نے سول کرنا ہے اس امپورٹن کوسٹن ہے اسی میں سے آنا ہے جب بھی آتا ہے 3.4 میں سے لانگ آتا ہے اب اس کے امپورٹن یس کون کون سے ہے سیکنڈ آپ نے ویسے تو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن موسٹ امپورٹن کوسٹن کون سے ہیں سیکنڈ کا سیکنڈ 4 6 اور 7 سیکنڈ کا سیکنڈ 4 6 اور 7 یہ موسٹ امپورٹن کوسٹن ہے پارٹ ہے اس کے کوسٹن نمبر 2 کے اب دیکھیں ایکسرسائز اس کے بعد آجاتی ہے 3.5 یہ بھی اتنی امپورٹن نہیں ہے اس میں سے بھی کوسٹن نہیں آتے لوگ پھر آ جائے گی last 3.6 3.6 میں سے آپ نے 2 کوسٹن کرنے 1 and 2 اب کون کون سپارٹ کرنے 1 میں سے 3 اور 6 امپورٹن ہے اور 2 میں سے 1 2 and 3 یہ موسٹ امپورٹن ہے اس کے بعد آ جائیں آپ اس کے B پارٹ کی طرف تو A تو ہمارا چپٹر 3 میں سے ہو گیا solve اب جو ہے وہ unit 4 B B پارٹ جو ہے کوسٹن نمبر 6 کا وہ کون سے unit میں سے 4 unit میں سے آ رہے اب دیکھیں 4 کی کون کون سی exercises important ہے ویسے اس کی first 3 جو exercise جو ہے وہ important ہے اور examiner جو ہے وہ 4.4 تک نہیں جاتے 4.4 questions جو ہے وہ نہیں آتا 4.4 کا یہ اتنی important نہیں ہے تو exercise forward جو 1 ہے اس میں سے آپ نے کون سا سے آپ نے کون سا کرنا ہے 3 4 5 یہ most important questions بتا رہی ہوں میں آپ کو کیونکہ آج کل students بہت بیزی ہیں ان کے پاس time بہت کم ہے math کرنے کے لیے لہٰذا most important persons بتا رہی ہوں تاکہ وہ یہ easily solve کر سکیں exercise 4.3 question number 1 just question number 1 اور 4.4 میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد ہم لوگ جی next question ہم پاس 5 ہو گیا 6 ہو گیا اب ہم آ رہے ہیں question number 7 کی طرح 6 اور 7 میں پھر بتا رہی ہوں 6 اور 7 easy ہے آپ لوگ کے لئے attempt کرنا ان کو تیار کرنا تو کوشش کریں آپ لوگ میں سے 6 اور 7 کریں پلس question number 9 کریں تو 7 جو ہے وہ 5 اور 6 چپٹر میں سے آ رہے ہیں اب دیکھیں جو A part ہے وہ chapter 5 کا ہے اور B part جو ہے وہ chapter 6 4 4 4 max آنے اب دیکھیں کون کون سے اس میں سے آپ نے دو ہی exercises سیار کرنی ہے 5.2 اور 5.3 یہ آپ نے complete prepare کرنی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی question یونین intersection کا آ سکتا ہے یا پھر demorgans لا آئے گا لہٰذا اس کے کوئی questions کے questioning ہے آپ لوگوں نے اس کو complete کیار کرنے پہلے آپ لوگوں نے سارے demorgans لا کے جتنے بھی questions ہیں وہ سارے solve کر لینے with examples کرنی ہیں پھر میں آپ کو بتا رہی کے علاوہ demorgans لا ہیں examples بھی اور exercise کے questions بھی آپ لوگوں نے سارے prepare کر لے ہیں اب آ جاتے ہیں chapter 6 کی طرف اس میں سے 2 part آ رہا ہے 7 questions کا 6.1 جو ہے exercise important نہیں ہے اس میں کوئی question نہیں آتا long میں لہٰذا اس کو چھوڑ دیں long کر لئے باقی رہے گئے 6.2 اور 6.3 تو exercise 6.2 میں سے آپ نے 2 questions prepare کرنے ہے 3 and 7 اسی طرح exercise 6.3 ہے اس میں سے 4 5 اور 6 5 اور 6 most important ہے 4 بھی ایکسر پیپر میں آ جاتا ہے range فائنڈ کرنا لہٰذا 4 کو بھی include کریں 4 5 اور 6 یہ 3 پیپر کرنے پھر review last میں must اس سے solve کرنے ہے اس کے بعد آ جائیں گے question number 8 کی طرف question number 8 جو ہے یہ 7 اور 13 chapter کا combination ہے یعنی A part جو ہے وہ chapter number 7 میں سے آ رہا ہے اور B جو ہے وہ chapter number 13 میں سے آئے گا 4 4 marks سے دونوں part ہوں گے equal total marks ہیں اب دیکھیں 7.1 اور 7.2 وہ short کے لیے ہیں اس میں کوئی long question نہیں ہے لہذا اس میں سے long آپ نے نہیں کرنا short کے لیے کرنی ہے exercise 7.3 ہے 7.3 کے 3 question important ہے 8 9 اور 10 پھر آ رہا ہے exercise 7.4 کی طرف اس میں سے 7.4 میں سے short question جو start میں دیا ہوئے ہیں وہ short کے لیے important ہے اور long کے لیے آپ نے کیا کرنے ہے 4 17 18 and 23 یہ 4 questions آپ لوگ انہیں long کے لیے کرنی ہے اور جو first question ہے اس کے جو parts دیا ہوئے وہ آپ لوگ انہیں short کے لیے کرنے ہے تو یہ آپ کا 7 unit پریبیر ہو جائے پلس review اور definitions وہ تو کرنی کرنی ہے chapter 13 پر آج practical geometric b part ہے exercise 13.1 نہیں ہے important exercise 13.2 اس کا آپ نے question کرنے 2 4 اور 7 exercise 13.3 question کرنے 6 9 and 11 بس اتنے ہی practical geometric questions ہیں جو آپ لوگ compulsory question question number 9 question number 9 compulsory ہے یہ must کرنا ہے اسے نہیں چھوڑ اور اس کو include کر آپ 3 questions complete کرنے ہے exercise students کیا کرتے ہیں 3 الگ کر کے 4 کر لیتے ہیں یعنی 3 total آپ نے math questions کرنے ہے 9 must ہے 1 یہ ہو گیا اور 2 کوئی سے author نہیں ہوتے ہیں آپ اور 12 unit اب ہر student کی اپنی مرضی ہے theorem جو نہیں easy لگیں وہ unit ڈیار کر لیں unit 9 کا first theorem اتنا important نہیں ہے باقی 2 3 4 اور 5 most important ہے ان میں سے 2 4 اور 5 3 theorem اتنا important نہیں ہے لیکن guess کے لیے 2 4 اور 5 جو ہے یہ most important ہے اس کے بعد آج دوسرا unit کون سا آرہے theorem کے لیے 12 unit آرہے تو 12 unit کے آپ نے کرنے ہیں 2 and 4 theorem زیادہ جو lengthy theorem ہے وہ نہیں آتے اتنے تو 10th class یہ تھی آپ scheme of study پیرنگ سکیم 2024 کی اس پر kindly focus کریں جتنے important questions ہیں بتائے گئے آپ کو یہ سارے پریپیئر کریں انشاءاللہ آپ کے 75 marks آ جائیں گے